اسلام علیکم سٹورڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوراک کے حضم ہونے کے مختلف مدارج غزہ کے حضم ہونے کے مختلف مدارج درجہ زیل ہے نمبر ایک غزہ کا چبانا نمبر دو غزہ میں لابدہن کا شامل ہونا نمبر تین غزہ کا نگلنا نمبر چار میدے میں حازمی کا عمل یا غزہ کا کیموس بننا نمبر پانچ غزہ کا آنتوں میں حضم ہونا یا غزہ کا کیلوس بننا نمبر چھے پہ عمل انجزاب اور نمبر سات پہ ہے اخراج فضل نمبر ایک پہ ہے جی غزہ کا چبانا غزہ کو چبانے کا پہلا عمل موں میں ہوتا ہے دانت غزہ کو چبانے پیسنے اور باری کرنے میں ہم کردار دا کرتے ہیں زبان اور جبرے کے عزلات بھی غزہ کو چبانے میں مدد دیتے ہیں اس عمل کو چبانا کہتے ہیں غزہ کو زیادہ سے زیادہ چبانا چاہیے تاکہ غزہ جلدی حضم ہو جائے نمبر دو پہ ہے غزہ میں لعب دہن کا شامل ہونا غزہ کو چبانا اور اس میں لعب دہن کے شامل ہونے کی عمل کو انسیلیویشن کہتے ہیں غزہ کو موں میں زیادہ چبانے سے ایک لیس دار مادہ غزہ میں شامل ہوتا ہے جسے لعب دہن یا سیلیوہ کہتے ہیں لعب دہن چبانے کی عمل کو آسان بناتا ہے بلکہ خوراک نگلنے میں ہم کردہ ادا کرتا ہے یہ ایک بے رنگ شفاف اور خاری خاصیت کی رتوبت ہے اس رتوبت میں خمیر موجود ہوتا ہے جسے ٹائلین کرتے ہیں یہ خمیر ناقابل حل نشاستہ کو قابل حل شکر میں تبدیل کر دیتا ہے جسے مالٹوز کرتے ہیں سب سے پہلے تھا غزہ کا چبانا یعنی داند غزہ کو چبانے پیسنے اور باری کرنے کے کام آتے ہیں اور غزہ کو زیادہ سے زیادہ چبانا چاہیے جتنی زیادہ غزہ کو چبایا جائے گا اور اتنی جلدی غزہ حضم ہوگی نمبر دو پہ تھا غزہ میں لعب دہن کا شامل ہونا ہماری موں کے اندر ایک ایسا لعب تھے ایک لیسدار رتوبت ہے جو غزہ کو نم کرنے میں مدد دیتی ہے اور اس سے نگلنا آسان ہوتا ہے یہ بے رنگ ہوتی ہے شفاف ہوتی ہے اور اس میں خمیر موجود ہوتا ہے جسے ٹائلین کہتے ہیں یہ قابل حل شکر میں تبدیل کر دیتا ہے نشاستہ کو اور جسے مالٹوز کہتے ہیں نمبر تین پہ ہے غزہ کا نگلنا لعب دہن کی شامل ہونے کی وجہ سے غزہ نرم اور تر ہو جاتی جو آسانی سے ایک لکمے کی صورت میں مو سے حلق میں آتی ہے حلق میں دو سراغ ہوتے ہیں ایک سانس کی نالی کا اور دوسرا خوراک کی نالی کا ہندو نالیوں کی اوپر ایک کری ہڈی کا ڈھکنا جسے ایپی گلوٹس کہتے ہیں غزہ کا لکمہ جب حلق میں آتا ہے تو یہ ڈھکنا سانس کی نالی کا مو بند کر دیتا ہے اور لکمہ آسانی سے ایپی گلوٹس کی اوپر سے گزرکی خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے واضح رہے کہ سانس لینے اور خوراک نگلنے کا عمل بیق وقت نہیں ہوتا یعنی جب ہم خوراک نگلتے ہیں تو سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے اور جب سانس لیتے ہیں تو خوراک کی نالی بند ہو جاتی ہے نمبر چار پہ جیم میدے میں حازمی کا عمل یا غزہ کا کیموس بننا چبائی اور غزہ خوراک کی نالی کے ذریعے میدے میں پہنچنے کے تھوڑے سے وقف ایک بعد میدے کی اندرونی آثر میں موجود بے شمار غدود تیزی سے ایک رتوبت خارج کرتے ہیں جسے رتوبتیں میدی یا گیسٹک جوس کہتے ہیں یہ ایک بے رنگ شفاف اور تضابی خاصیت کی رتوبت ہے اس کی وجہ سے لعب دہن کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور یہ رتوبت دو خمیروں کا مشتمل ہوتی ہے رینن یہ خمیر دودھ کو جمع دیتا ہے اور پیپسن یہ خمیر تضابی خاصیت رکھتا ہے یہ پروٹین گوشت مچھلیں انڈے کو قابل حضم مرقبات پیپٹونیس میں تبدیل کرتا ہے اس کے علاوہ نمک کا تضاب ہوتا ہے جو جراسیم کا خاتمہ کرتا ہے اس دوران میدے کی ازلاتی تیہ خوراک کو محرک کرتی ہے نیم حضم شدہ غزا کیموس کہلاتی ہے میدے میں چکنائی اور نشاستہ در اشیاء حضم نہیں ہوتی یہ کیموس پائلوری کینٹ صفہ انٹر سے گزر کر ڈیوڈینیم میں پہنچتی ہے ڈیوڈینیم میں پہنچتی ہے غزا کو غزا کو کیموس میں تبدیل ہونے میں تقریباً تین گھنٹے لگتے ہیں یعنی غزا میدے میں تقریباً تین گھنٹے میں قابل حضم بنتی ہے نمبر پانچ میں ہے جی غزا کا آنتوں میں حضم ہونا یا غزا کا کیلوس بننا میدے کی نیم حضم شدہ غزا یعنی کیموس جب چھوٹی آنت کے پہلے حصے ڈیوڈینیم میں جاتی ہے اس میں تین اناثر کا عمل شروع ہو جاتا ہے کون کون سا نمبر ایک پہ ہے سفرا کی رتوبت یہ رتوبت جگر میں بنتی ہے اور پتہ سے خارج ہوتی ہے جب غزا ڈیوڈینیم میں داخل ہوتی ہے تو پتہ سکڑتا ہے اور یہ رتوبت سفرا کی نالی کے ذریعے ڈیوڈینیم میں چلی جاتی ہے یہ خوراک میں موجود روغنیات کو حضم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جراسیم کش ہے یہ ایک سنہری مائل زرد رنگ کی سیال رتوبت ہے جو ذائقہ میں کڑوی اور دیکھنے میں تیل جیسی ہوتی ہے ہاں جی سب سے پہلے میدے کے بعد سفرا کی رتوبت غزا کو نرم کرتی ہے اس میں یہ جراسیم کش ہوتی ہے اور چکنائی کو یہاں حضم کرنے میں مدد ملتی ہے پھر نمبر دو پہ ہے اس میں لبلبے کی رتوبت یہ رتوبت لبلبہ سے خارج ہو کر خاص نالی کے ذریعے ڈیوڈینیم میں داخل ہوتی یہ بے رنگ شفاف یہ ایک بے رنگ شفاف اور تشری رتوبت ہے یہ تین طاقتور خمیر پر مشتویل ہوتی ٹرپسن یہ خمیر پروٹین کو حل پذیر بناتا ہے لیپیز یہ خمیر چکنائی کو حل کر کے قابل حضم بناتا ہے ایمیلیز یہ خمیر نشاستہ کو شکر میں تبدیل کرتا ہے ان تمام خمیروں کے عمل کی وجہ سے غزہ دودھ یا رنگ اختیار کر لیتی جیسے کیلوز کہتے ہیں اس کے بعد ہے جی چھوٹی آنٹ کی رتوبت غزہ کیلوز کی شکل میں چھوٹی آنٹ میں جاتی ہے یہ نامکمل حضم شدہ غزہ کو بلکل حضم کر دیتی ہے یہ حازمہ کی عمل میں آخری رتوبت ہے چھوٹی آنٹ کی رتوبت میں دو قابلی ذکر خمیر ہیں اریپسن یہ خمیر لہمیات کو امینو ایسٹ یعنی حازمہ کے محلول میں تبدیل کر دیتا ہے جو کہ آسانی کے ساتھ خون میں جذب ہو جاتا ہے مالٹوز یہ خمیر شکر کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے گلوکوز بہت آسانی کے ساتھ خون میں شامل ہوتا ہے نمبر چھے پہجی عمل انجزاب غزہ کا حضم ہو کر خون میں شامل ہونا عمل انجزاب کہلاتا ہے چھوٹی آنٹ کی اندرونی طے پر تولیے کی برک کی طرح بے شمار ابھار ہوتے ہیں جن کو ویلائی کہتے ہیں ہر ابھار میں خون کی نالیاں اور ایک پتلی سی نالی لیکٹیل ہوتی ہے حضم شدہ غزہ کی اجزا ان ابھاروں کی دیواروں میں جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح ساری غزہ خون میں شامل ہو کر جذب بدن بنتی ہیں غزہ کو حضم ہونے کا کام چھوٹی آنٹ کا پہلا حصہ ڈیو ڈینیم کرتا ہے غزہ کا خون میں شامل ہونا اور جذب بدن بننے کا کام آنٹ کا نچلا حصہ کرتا ہے حیاتین نمکیات اور پانی حضمے کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوتے یہ حل شدہ مادوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور یہ براہ راست خون میں شامل ہوتے ہیں عمل انجزاب میں جو ہے وہ تمام غزہ تحلیل ہو کر خون میں جذب ہو جاتی ہے اور پورے جسم میں شامل ہو جاتی ہے نمبر سات پہ اخراج فضلہ خوراک کی غزہیت والا حصہ چھوٹی آنٹ میں جذب ہو جاتا ہے اور کچھ باقی غزہیت والا اور ناقابل حضم شدہ نمی نیم رقیق مادے کے صورت میں بڑی آنٹ پر چلا جاتا ہے بڑی آنٹ غزہیت اور پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی اور باقی ماندہ نیم حضم شدہ خوراک کا حصہ فضلہ کے صورت میں مقاد کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے بڑی آنٹ عملی طور پر حضمے کے من میں شامل نہیں ہوتا یعنی سب سے آخر میں جو ہے وہ جو نیم حضم شدہ خوراک رہ جاتی ہے وہ بڑی آنٹ میں مقاد میں فضلہ کے صورت میں خارج ہو جاتی ہے